بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حکومتی سطح پر پہلی برتبہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا آفصن اقدام قابل ستائش ہے دوستو پجاب حکومت کی جانب سے خاتم النبی جین سرور کائنات فخر موجودات محسن انسانیت رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظرانہ یقیدت پیش کرنے کے لئے ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا جو فیصلہ کیا وہ انتہائی قابل ستائش ہے اور کروڑوں مسلمانوں نے پاکستان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی جذبے کا عقاس ہے حکومت کی جانب سے کیے کہ اس مبارک اقدام کی جتنی بھی تعریف و ستائش کی جائے کم ہے اس دور پر اشعب میں جب بعض مغربی موالک اسلام فوبیا کا شکار ہو کر ازادی اظہار کے نام پر بقاعدہ منظم طریقے سے ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے منا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور یورپ خاموش رہ کر ان کا ساتھ دے رہا ہے اور خاص طور پر فرانس میں سرکاری سرپرستی میں یہ مقروح حرکت کی گئی جس سے دنیا کے پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک کے دیر سو عرب مسلمانوں کے دل غم میں ڈوب گئے ان کے مذہبی جذبات کو گہری چوڑ پہنچی یہ محض اتفاق نہیں بڑھ کے گینونی حرکت کے پیچھے دراصل اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کی ایمانی گیارت اور حرارت کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ آیا مسلمانوں میں اپنے پیارے نبی کے ساتھ عشق و محبت کس درجہ پر ہے دوستو یہود و نصارہ کی یہ حرکت نہیں نہیں بلکہ وہ گاہے بگاہے ایسی گینونی حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک بےعمل مسلمان بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ان کی شان میں ذرا برابر گستاہی برداشت نہیں کر سکتا فرانس میں ہونے والے اس اندوناک واقعہ پر دنیا بر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل آیا جو ایک فطری بات ہے لیکن یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ سرکاری سارپرسکی میں فرانس میں ازادی اظہار رائے کے نام پر جو گستاہ خانہ خاکے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی اس پر کسی مسلمان ملک میں رد عمل کے طور پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سرکاری طور پر تقریبات منقد کرنے کا احتمام دیکھنے میں نہیں آیا کسی نے صحیح کہا ہے کہ یہ نصیبوں کی بات ہے یہ بڑا رتبہ جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے ہی ملتا ہے چنانچہ یہ سعادت پاکستان میں مجودہ حکومت کے حصے میں آئی اور حکومت پنجاب نے سولہ نومبر سے بائیس نومبر تک ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا جو ہر سال ربی لوول کے مہینے میں منایا جایا کرے گا اس ہفتے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کا عصوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لئے بہت سی تقریبات اور کانفرانسز کا احتمام کیا گیا ہے اور آخر میں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور ان کی پوری حکومتی مشینری کا بینہ بھی مبارک بات کی مستقق ہے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور والہانہ و بستگی کا اظہار کیا ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہیں اور نظریہ پاکستان کی احساس ہے اس ہفتہ کے دوران جو تقریبات ذکر و اذکار اور سیرتِ طیبہ کے بیان ہوں گے اس سے ملک میں ایک نورانی اور روحانی فضاء پیدا ہوگی اور ایک قرآن کی آیت ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا اس پورے ہفتے میں تمام تقریبات اور محافر کے ثواب کا اندازہ اور حساب دنیا کا کوئی سپر کیمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا اور یقیناً جے ثواب وزیرِ علیہ عثمان بزدار اور ان کی تمام ٹیم کو ملے گا جس کی برکت سے اللہ کریم ہماری مشکلات اور مسائل کو بھی حل کرے گا اس آحسن اقدام کے لیے حکومتی کاؤشوں کی جتنی بھی تعریف و تصحیف کی جائے وہ کم ہے بہت شکریہ مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیں